رحمان الرحیم ویلکم ٹو شاہ گروپ ایڈوکیشنل چینل السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس بچوں ہمارا چپٹر دی پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس جاری ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیوٹیز آف سیٹیزن پڑھے تھے اور ان ڈیوٹیز کے اندر جو باتیں شامل تھیں وہ تھا انسان کو اپنے ملک کا دفاع کرنا چاہیے پارٹسپیٹ ان لوکل کمیونٹی پارٹسپیٹ ان لوکل کمیونٹی اپنے اطراف کے اپنے مقامی کمیونٹی کے ساتھ تعبون کرنا چاہیے صفائی سترائی میں اور دیگر ترقیاتی کاموں میں رسپیکٹ آف لاؤ او بے اور رسپیکٹ آف لاؤ اس آلسو ویری نیسیسری فور اگرڈ سیٹیزن رسپیکٹ آف کورٹ ہمیں اپنے محضب عدالتوں کی قبل احترام عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے چاہیے اپنے محضب کرنا چاہیے اپنے محضب کرنا چاہیے عدالتوں کی رسپیکٹ آف لاؤ اپنے محضب کرنا چاہیے بس شکریہ رسپیکٹ آف لاؤ سویگاس اور وارٹر اور اس کے علاوہ ہے پروموٹ پاکستان ہمیں پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے اسے آگے بڑھانا چاہیے سٹاپ ٹیٹیسائزنگ اوہر وی پوائنٹس اور پوائنٹنگ اوٹ اینی ڈیفالٹس کیونکہ یہ کوئی کسی بھی اچھے شہری کی علامت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کی خامیہ نکالے اور اس کے علاوہ پروموٹ ایڈوکیشن ایڈوکیشن کو بہت فروغ دینا چاہیے اس کے علاوہ لائل تو دا کنٹری ویش مست بی لائل تو آ کنٹری بکاوز وی بی لانگز ٹو پاکستان اور پاکستان کی جو اچھائیاں ہیں اور جو بھی باتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ہمیں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ وفددار رہنا چاہیے اب بچوں آئیے ہم اپنے آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں ملٹیپل چوویس چووشن бизнес کے شورٹ کوشٹین آنسر ہیں پھر دیٹیل کوشٹین آنسر کا سلسلہ ہے The UN is popularly known as the United Nations. It is an international government organization. The aim of the UN is to promote international cooperation between all the countries and maintain international peace and security, developing friendly relations among nations, and promoting special progress, better living standards, and human rights. UN کو اقوام متحدہ کے نام سے جانا جاتا ہے. United Nations کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ ایک بین الاقوامی حکومتی ادارہ ہے جس کا مقصد تمام لوگوں کے درمیان بین الاقوامی تعلقات کو فروغ دینا اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنا اور اقوام عالم کے درمیان دوستانہ تعلقات اور سماجی ترقی کے کاموں کو فروغ دینا ہے بہتر میار زندگی اور انسانی حقوق کو فروغ دینا ہے بچوں اقوام متحدہ ایک عالمی ادارہ ہے اور اس تنظیم کا مقصد دنیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے دنیا میں دو بڑی عالمی جنگیں ہو چکی ہیں اور اب دنیا کے امن کے لیے ضبوری ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہوتا جو پوری دنیا کی ممالک میں امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا اور اس ادارے کو ہم یو این کے نام سے جانتے ہیں یہ بنی نو انسان کی فلاو بہبودی کے لیے بھی کام کرتی ہے انسان کے حقوق کی خلاف ورزی اور ان کے جو پامال کیا جاتا ہے انسان کے حقوق کو ان واقعیات کی تحقیقات کرواتا ہے یہ ادارہ اگر کہیں بھی انسانی حقوق کو کچھلا جا رہا ہے انسان پریشان ہے تو اس واقعیات کی تحقیقات اس ادارے کی ذمہ داری ہیں انسانی حقوق کی کونسل جنرل اسیملی کا ایک زیلی ادارہ ہے ایک ماں تحت ادارہ ہے جو جنرل اسیملی کو براہ راست اپنی تمام کارکردگی اس کی رپورٹ بھیجتا ہے اور جنرل اسیملی جو ہے جنرل اسیملی جو ہے اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے اور اس کا جو صدر دفتر ہے وہ جینوہ میں ہے اور دس دسمبر کو انیس سو ارتالیس میں اس کو جنرل اسیملی کو اپنایا تھا اس کے ارکان میں سے سنتالیس ارکان کونسل میں معاملات پر اپنا تباہدہ خیال اور سوچ بچار کر سکتے ہیں کم سے کم سے تالیس افراد ممالک اور اس کا جو مرکزی دفتر ہے وہ جنوہ سٹی میں ہے اس کا اجلاس کم سے کم ایک سال میں تین مرتبہ ہو سکتا ہے اور ہنگامی صورتحال میں جو ہے فوری طور پر بھی اجلاس طلب کیا جا سکتا ہے پاکستان اپنے وجود میں آنے کے کچھ ہی عرصے بعد چند مہینوں بعد انیس سو سنتالیس میں ہی یو این کا ممبر بن گیا تھا اور پاکستان کے آئین کے تحت شہریوں کو تمام بین الاقوامی انسانی حقوق دیے گئے ہیں جو کہ انسانی حقوق کے عالمی منشور انیس سو ارتالیس کے تحت شہریوں کو فراہم کیے گئے تھے تو بچوں یہ ہمارے آج کے جو ٹاپک ہے وہ یہاں ختم ہوتا ہے اب ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں سیکشن اے ہے ہمارا ملٹیپل چوائس کوسچنز کا ڈیش آؤٹ آف ٹوٹل نمبرز آف ٹوٹل نمبرز آف ٹوٹل نمبرز کا اظہار کر سکتے ہیں یو این کا وہ کہاں ہے ویری گوڈ جینوہ میں اب ہے کانسل آف یو این میرز ڈیش ٹائمز in ایر ایک سال میں کتنی دفعہ یو این کانسل آپ مل سکتی ہے اجلاس ہو سکتا ہے بان ٹائمز ٹو ٹائمز ٹھری ٹائمز 4 times جی کیا ہوگا اس کا جواب very good 3 times پھر multiple choice question ہے Dash is a subsidiary body of the general assembly general assembly کا زیلی ادارہ کونسا ہے Human Rights Council United Nations Educational Council اور سیٹیزن جنرل سیملی کا کونسا زیلی ادارہ ہے very good Human Rights Council اب ہمارا سیکشن بھی ہے جس میں ہم short question answers کریں گے define United Nations UN and what is the aim of UN یعنی United Nations کی تصور بیان کیجے اور اس کے مقاسد بتائیے The UN is popularly known as United Nations it is an international organization the aim of UN is to promote international cooperation between all the countries and to maintain peace and security developing friendly relation among the nations and promoting social progress better living standards and human rights UN جو United Nations کے نام سے مشہور ہے یہ ایک بین الاقوامی حکمتی ادارہ ہے جس کا مقصد تمام ممالک کے درمیان بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا ہے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنا ہے اقوام کے درمیان دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا اور سماجی ترقی میار زندگی کی بہتری اور حقوق انسانی حقوق کو فروغ دینا ہے کو فروغ دینا ہے from where the modern concept of human rights was taken and when it is passed by UN United Nations General Assembly انسانی حقوق کا جدید تصور کیا ہے اور وہ کہاں کہاں سے لیا گیا اور یہ کب پاس ہوا جنرل اسیمبلی میں جنرل The modern concept of human rights has been taken from the Universal Declaration of Human Rights UDHR which was adopted by UN United Nations General Assembly on 10 December 1948 انسانی حقوق کا جدید تصور انسانی حقوق کے عالمی اعلامی UDHR سے لیا گیا ہے جسے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو اپنایا تھا اب ہے سیکشن سی ڈیٹیل کوسٹن آنسرز کا describe the human rights declaration 1948 انسانی حقوق کے بارے میں 1948 جو میں جو declare کیے گئے وہ کیا تھے rights to equality freedom of discrimination from discrimination rights to life liberty personal security freedom from slavery غلامیت to right to recognition as a person before the law right to equality right to remedy by competent tribunal freedom from arbitrary arrest and exile right to fear public hearing right to be considered innocent until proved guilty یہ حق ہے کہ معصوم تصور کیا جائے جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے right to privacy right to freedom of the movement cc bhi tairi ko chalane ki azadi honi chahiye right to azule in other countries from persecution clever right to nationality and freedom to change if try to marriage and raise the family you sab ka muniyadi haq hai right to own property freedom of belief and religion freedom freedom of opinion and expression right to peaceful assembly and association right right to participate in government and in free elections to right to social security right to this desirable work and to join trade unions try to try to rest and leisure try to educate living standard up up living standard right to right to right to practice in the culture life of community right to live in a free and fair world community duty is essential to respect and protect human rights every person has human rights and cannot be taken away بچوں آج کا lecture یہی تک تھا اگلی کلاس کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ